ہیے فرنڈز ویڈیو کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ سے کبھی مسنا ہو شلیہ فرنڈز آج کی ویڈیو کو وینا دیر کرتے ہوئے سٹارٹ کرتے ہیں اپیسوڈ 6 کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ پوک اپنے سویمنگ کمپیٹیشن کے لیے پریکٹس کر رہا ہوتا ہے اس کے کوچ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ اگر وہ ایسے ہی خود کی پریکٹس پر دھیان دے تو وہ کمپیٹیشن میں سب کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل جائے گا پوک یہ سن کر بہت خوش ہوتا ہے اور پھر سے پریکٹس کرنے لگتا ہے کوچ کے موہ سے پوک کی تعریف سن کر پوک سے جننے والا وہ لڑکا کوچ سے بولتا ہے کہ کوچ آپ اس کی اتنی تعریف کر کے اسے جھوٹا دلاسہ کیوں دے رہو اس پر کوچ اس سے بولتا ہے کہ میں نے اسے کوئی جھوٹ نہیں کہا ہے وہ تم سے کافی بہتر ہے تم خود پر دھیان دو یہ جو نیا لڑکا آیا ہے نا وہ تم سے بہت ہی اچھا ہے اور جلدی ہی یہ تمہاری جگہ لے لے گا یہ سن کر وہ لڑکا غصے سے تم تماتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے پوک دیر تک پریکٹس کرتا ہے اچانک اسے وحسوس ہوتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے پر وہ جب چاروں طرف دیکھتا ہے تو اسے کوئی نظر نہیں آتا اس لیے وہ پھر سے اپنی پریکٹس کرنے لگتا ہے لیکن پوک کا انٹیوشن بلکل صحیح تھا ٹانگ اسے دیوار کے اس طرف سے شپ کر دیکھ رہا ہوتا ہے کچھ کے موہ سے اس کی تعریف سن کر وہ بہت ہی خوش ہوتا ہے سویمنگ پریکٹس کے بعد جب پوک شاوہ لینے کے لیے باتھروم میں جاتا ہے تو کوئی اس کے اوپر کچھ فینک دیتا ہے پوک غصے سے باہر آ کر بولتا ہے کہ کون ہے تب ہی کوئی لڑکا اسے ایک زور کا پنچ مارتا ہے پوک جا کر دور گر جاتا ہے یہ وہی لڑکا تھا جو پوک سے جلتا ہے وہ اپنے دو ساتھیوں کو لے کر وہاں پر آیا تھا وہ پوک کو بہت مارتے ہیں پھر یہ لڑکا اسے دھمکی دیتا ہے کہ زیادہ مت اڑو اپنی حد میں رہو سمجھے اس کے بعد وہ پوک کے کیپ کو نکال کر اسے اپنے ساتھ لے کر چلے جاتے ہیں پوک کو بھی بہت ہی زیادہ گزہ آ رہا ہوتا ہے لیکن وہ خود کو اس لیے رک لیتا ہے کیونکہ اسے کمپیٹیشن میں حصہ لینا تھا اور وہ اس لڑائی میں پڑھ کر کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہتا تھا وہی پر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹونگ وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے ٹونگ دیکھتا ہے کہ وہ تینوں لڑکے آ رہے ہیں وہ تینوں لڑکے پوک کے کیپ کو جسٹمین میں وہی فیک کر چلے جاتے ہیں ٹونگ وہاں سے گزر رہا تھا تو انہیں ایسا دیکھ کر وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہاں پر ضرور کچھ ہوا ہے یہ کیپ پوک کی ہے وہ یہ دیکھ کر ہی پہشان جاتا ہے مطلب کی پوک کو انہوں نے مارا ہے لیکن پوک کو ہیلپ کرنے کے لیے وہ اس لیے نہیں جاتا کیونکہ پوک اسے وہاں دیکھ کر اور بھی زیادہ بھڑک جاتا اس لیے وہ چپ چاپ وہاں سے چلا جاتا ہے سین ہسپٹل پر سفٹ ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وائیو فا کے لیے ایپل کٹ کر رہا ہوتا ہے تب ہی اسے یاد آتا ہے کہ وہ ایسے ہی ایک بار تھانوں کے لیے ایپل کٹ کر رہا تھا اور اس نے تھانوں کو اپنی ہاتھوں سے کھلایا تھا وائیو تھانوں کے بارے میں یہ سب سوچی رہا ہوتا ہے کہ تب ہی اسے مارک کی بات یاد آتی ہے کہ کیا وہ فا کا کیا لسلیے رکھ رہا ہے کیونکہ اسے فا کے لیے سمپیتھی فیل ہوتی ہے یا پھر وہ اب بھی فا سے پیار کرتا ہے وائیو فا کے ساتھ رہتے ہوئے بھی تھانوں کے بارے میں سوچ رہا تھا اسے تھانوں کے ساتھ بتائے ہوئے پل یاد آ رہے تھے اس کا وہ خیال لگنا اس کی باتیں وائیو تھانوں کی یہ یادوں میں کھویا تھا تب ہی اسے فا آواز دیتا ہے وائیو 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 کے ہاتھ سے اپل چھوٹ کر گر جاتا ہے وہ فا سے بولتا ہے کہ میں کچھ سوچ رہا تھا اس لئے دھیان نہیں رہا فا اسے بولتا ہے کہ وائیو کیا تم بور ہو رہے ہو اگر ایسا ہے تو تم اس سے تب ہی مل لے آنا جب تم فری ہو اوکے اور ان چھوٹیوں میں تم اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے جا سکتے ہو یا پھر تمہارا جو من کرے وہ کر سکتے ہو وائیو بولتا ہے کہ تم اپنے بارے میں سوچو جتنا زلدی ٹھیک ہو جاؤگے اتنا ہی اچھا رہے گا تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ پھر ہم ساتھ میں گھومنے چلیں گے مارک اور تھانو کو بھی جوائن کرنے کیلئے بلا لیں گے تھانو کا نام آتے ہی فا اداس ہو جاتا ہے وائیو کو ریالائز ہوتا ہے کہ اسے تھانو کا نام نہیں لینا چاہیے تھا بلکہ اسے تھانو کی جگہ کٹ کا نام بولنا چاہیے تھا فا کو برا لگ رہا ہے یہ سوچ کر وائیو اداس ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر فا اسے بولتا ہے کہ اوکے پھر ہم فیوچر میں ساتھ میں باہر چلیں گے وائیو کو اچھا نہیں لگ رہا تھا وہ فا کو ساری بولتا ہے وائیو فا بھی اپنا مو وائیو سے دوسری طرف فیر کر لیٹ جاتا ہے یہ دیکھ کر وائیو کو اور بھی برا لگنے لگتا ہے دن ایسے ہی گزر رہے تھے وائیو فا سے ملنے آیا کرتا ہے وہ نرس سے فا کی دبیت کے بارے میں پوچھتا ہے نرس اسے بتاتی ہے کہ فا پہلے سے کافی بہتر ہوتا جا رہا ہے اسی وقت اتفاق سے تھانو بھی فا سے ملنے ہسپیٹل آیا تھا وہ وائیو کو نرس سے بات کرتے ہوئے دیکھتا ہے وائیو کو دیکھتے ہی تھانو عتید کی یادوں میں کھو جاتا ہے اسے وائیو کے ساتھ بتائے ہوئے وہ خوبیورت پل یاد آنے لگتے ہیں وہ ان پلوں کو یاد کرتے ہوئے وائیو کو دیکھے جا رہا تھا تھانو کے پاس بس وائیو کے انہی یادوں کا سہارا تھا جس کے سہارے وہ جی رہا تھا لیکس ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ مارک جیک جیو یہ سب ہی باسکٹ بال کمپٹیشن کی تیاری کر رہے ہیں سکول ریپرزنٹیٹیو کے ساتھ جم کر پریکٹس میچ کھل رہے تھے اچانک مارک ایک ساندار شاٹ مارتا ہے بال سیدھے جا کر باسکٹ میں گرتی ہے یہ دیکھ کر جیک جیو یہ سب خوششیں مارک کو گلے لگا لیتے ہیں جیک اور جیو تو خوشی کے مارے پاگل ہو رہے تھے وہ فرش پر لوٹنے لگتے ہیں اسی وقت مارک کی فون پر کٹ کا کال آنے لگتا ہے مارک وہاں پر آ کر کال ریسیب کرتا ہے کال ریسیب کرنے میں دیر ہی ہو گئی تھی اس لئے مارک کٹ کو سوری بولتا ہے کہ اس نے دیر سے کال ریسیب کی کٹ اس سے بولتا ہے کہ تم ہو کہاں وہاں پر کتنا شور ہو رہا ہے مارک اسے دکھاتا ہے کہ وہ باسکٹ بال فلم میں جیک اور جیو پیچھے ہو مارک اسے بولتا ہے کہ تم مجھے کچھ زیادہ ہی کم سمجھ رہے ہو ہم نہ ان سے صرف چالیس پوائنٹ پیچھے ہیں اور پتہ ہے انہوں نے ہمیں ٹین پوائنٹس فری بھی دیا ہے یہ سن کر کٹ ہسنے لگتا ہے اور بولتا ہے کہ مجھے پتہ تھا جس انسان نے کبھی پریکٹس نہیں کی وہ بھلا ان سے کیسے کمپیٹ کر پائے گا مارک اسے بولتا ہے کہ تم بھی نہ تم جانتے ہو نا کہ ہم اپنے سکول کے ریپریزنٹیٹیو کے ساتھ کھیل رہے ہیں جو اس پار نیشنل باسکٹ بول کو ریپریزنٹ کریں گے اور تم جانتے ہو کہ ہماری سکول ٹیم کتنی زبرزست ہے لیکن اگر میں پریکٹس کرتا رہوں گا تو تم دیکھ لینا ایک دن میں بھی خود کے سکول کو امپروف کر لوں گا اور ایسے ایسے کر کے زبرزست سوٹ ماروں گا مارک یہ سب بوس کر کے دکھا رہا ہوتا ہے کٹ اسے بولتا ہے کہ اس کا تو پتہ نہیں پر تم دنگیں ہاکنے میں آگے ہو تبھی مارک کو یاد آتا ہے کہ آج تو ویڈنسٹے ہے وہ کٹ سے بولتا ہے کہ کٹ آج تو ویڈنسٹے ہے نا تم دیر رات تک پڑھائی کرو گے کٹ سرپرائز ہوتے ہوئے بولتا ہے یہ تمہیں یاد ہے مارک اچھا سنو اب تم بھی رات پر گیم مت کھلتے رہنا اور جلدی سے گھر آ جانا اب میں پڑھنے جا رہا ہوں بائی مارک بولتا ہے بے کہ آج کہ مارک ہیں وہ کہتا ہے کہ میں Department رکب میں دیکھو کٹ اسے بھولتا ہے کہ اب میں بے نام کرسکتہ مارک نے ٹھوڑا اور پہو کٹinge کیمرے شارعی کٹس پہر کھ گناتا ہے اسے دیکھ کر ؐ ، مارک تم بھی نہ میں بہتا ہے بھائی مارک گھر ہے کہ اچھا ٹھیک ہے اب میں تمہیں پریشان نہیں کروں گا اچھا کٹ سنو نا اسے تمہاری بہت یاد آ رہی ہے ٹھیک ہے اب تم جاؤ بعد میں بات کریں گے بائی اس کے بعد دونوں فون کٹ کر کے رکھ دیتے ہیں حالانکہ کٹ کو بھی مارک کی بہت زیادہ یاد آ رہی ہوتی ہے اور وہیں ادھر مارک تو اسے بہت زیادہ مسکری رہا ہوتا ہے مارک اداس پیٹھا ہی تھا تب ہی اسے جاک آواز دیتا ہے کی اور کتنا بات کرو گے اپنے بائی فرنڈ سے اب تو کھیلے آ جاؤ کھیلا نہیں ہے کیا مارک اسے بولتا ہے کی ساری میں گھر جا رہا ہوں اب میں اور نہیں کھیل پاؤں گا مارک اپنا بیک اٹھاتا ہے اور سب کو بائی بول کر وہاں سے گھر چلا جاتا ہے یہ دیکھ کر جیک کو کافی عجیب لگتا ہے وہ بولتا ہے کی اب اسے کیا ہو گیا یار تب ہی کوئی باسکیٹ بول اس کی طرف فنکتا ہے جو اسے آ کر لگ جاتی ہے جو دوڑتے ہوئے اس کے پاس آتا ہے کہ کہیں اسے زیادہ چھوٹ تو نہیں لگ گئی جیک دیکھتا ہے کہ اس کے ناک سے خون نکل رہا ہے وہ گھبرا جاتا ہے جو اس سے کہتا ہے کہ یہ کیا خون جیک کہیں تمہاری ناک ٹوٹ تو نہیں گئی جیک یہ سن کر تو اور بھی زیادہ گھبرا جاتا ہے جو اس کی مدد کیلئے چلانے لگتا ہے کیا کوئی ڈاکٹر کی پڑھائی کرتا ہے یہاں پر کوئی ڈاکٹر ہے یہاں سب ہی اپنے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم تو نہیں ہیں ہم ڈاکٹر نہیں ہیں لکیلی مہاں پر کوئی موجود ہوتا ہے وہ اس کے پاس آتا ہے اور بولتا ہے کہ زیادہ کچھ نہیں ہوا ہے تو میں بس نارمل نوز بلیڈنگ ہو رہی ہے خون جیک کی ناک سے بلیڈنگ روپنے کے لیے اپنا رومال یوز کرتا ہے جیک بہت زیادہ ناٹک کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے بہت درد ہو رہا ہے تم اچھ ہو تب کوئی سے بولتا ہے کہ اگر تم ایسے ہی کرتے رہو گے تو مجھے در ہے کہ آج رات کو تم ویڈیو گیم نہیں کھیل پاؤ گے یہ سنتے ہی جیک بولتا ہے کہ نہیں نہیں اب میں ٹھیک ہوں مجھے کافی بہتر لگ رہا ہے اب تم بہت ہی اچھے ڈاکٹر ہو میں ٹھیک ہو گیا تھانکس ویسے تمہارا رومال تو گندہ ہو گیا میں تمہیں اسے دھوکر دے دوں گا اس پر کوئی سے بولتا ہے کہ کوئی بات نہیں تم اسے اپنے پاس رکھ سکتے ہو نیک سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ویو کار پارکنگ ایریا میں آگر سیب کا ویڈ کر رہا ہوتا ہے وہ سیب کو کال لگاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ سیب تم کہاں پر ہو سیب اس سے بولتا ہے کہ ام سوری ویو ابھی میں ٹوائلٹ میں ہوں آپ کہاں پر ہو ویو اس سے بولتا ہے کہ میں تمہارے کار کے پاس تمہارا ویڈ کر رہا ہوں سیب اس سے بولتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ وہیں رکو میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں سیب کا ویڈ کرنے تک ویو اپنا فون چلانے لگتا ہے وہ تھانو کے ساتھ بتائے ہوئے اپنے ان پلوں کو یاد کرنے لگتا ہے وہ تھانو کے ساتھ لی گئی اپنی تصویروں کو دیکھ رہا ہوتا ہے وہیں ادھر ہم تھانو کو دیکھتے ہیں جو کہ ویو کی انہی تصویروں کو دیکھ رہا ہوتا ہے ادھر ویو تھانو کو بہت زیادہ مس کر رہا ہوتا ہے اور بولتا ہے کہ تھانو I miss you دوسری طرف تھانو بھی وائیو کو بہت یاد کر رہا ہوتا ہے وہ بھی اسے ایمیسیو بولتا ہے پر یہ دونے ایک دوسرے کو دیکھ نہیں رہے ہوتے اور نہیں بات کر رہے ہوتے ہیں تھانو کے دل میں ابھی کئی سوال چل رہے تھے اچانک وہ بول پڑتا ہے وائیو کیا اب بھی میں تمہارے دل میں ہوں یہ سوچ کر یہ تھانو اداس ہو جاتا ہے وائیو اس قسم کش میں تھا کہ وہ تھانو کو کال کرے یا نہ کرے اور گر بھی لیا تو وہ اس سے کیا بولے گا وائیو دھانو بھی وائیو کو کال کرنے کا سوچ رہا ہوتا ہے پر وہ بھی خود کو رک لیتا ہے کیونکہ وہ وائیو کو کسی بھی حالت میں کسی بھی چیز کے لیے فورس نہیں کرنا چاہتا تھا نیک سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ کٹ کو شوتا ہوا دیکھ کر وائیو اسے بلینکٹ سے کور کرنے لگتا ہے تب ہی کٹ اپنی آنکھیں کھول لیتا ہے وائیو سے بولتا ہے کہ میں نے آپ کو جگہ دیا وائیو سے بولتا ہے کہ کیا میں آپ سے ایک بات پوچھوں آپ گصہ تو نہیں کروگے نا کٹ اس سے بولتا ہے کہ نہیں تم اس سے پوچھ سکتے ہو فائیو سے بولتا ہے کہ میں نے آپ کو اور مارک کو ویڈیو کال پر بات کرتی ہوئے دیکھا آپ دونوں تو ایسے نہیں تھے پھر آپ نے مارک کے ساتھ رہنا کیوں چھوڑ دیا آپ یہاں پر رہنے کیوں آگئے کٹ بولتا ہے کہ میری اور مارک کی کسی بات پر اڑائی ہو گئی ہے اس لیے ہم نے کچھ ٹائم تک ایک دوسرے سے نہ ملنے کا ڈیسائیڈ کیا ہے اس پر فائیو سے بولتا ہے کہ آپ کو مارک کی یاد نہیں آتی ہے کٹ بولتا ہے کہ آتی ہے بہت یاد آتی ہے فائیو بولتا ہے کہ تو پھر آپ دونوں ایک دوسرے سے کب ملوگے کٹ بولتا ہے کہ جب ہم میں سے کوئی ایک خود کو نہیں رکھ پائے گا فائیو بولتا ہے تب تو میں پکہ شور ہو کے بول سکتا ہوں کہ وہ پورشن مارک ہی ہوں گے کٹ بولتا ہے کہ میں بھی ہو سکتا ہوں کیونکہ میں نے دیکھا مارک نے جلدی ہی محول کی حساب سے خود کو ڈھال لیا ہے اور وہ خوش بھی لگ رہا تھا فائی بولتا ہے کہ میں نے پہلی بار آپ کو اتنا اداس دیکھا ہے رکھو میں آپ کی ویڈیو بنا کر مارک کو سینڈ کرتا ہوں پھر دیکھنا وہ کیسے دوڑتے ہوئے آپ کو پیمپر کرنے کے لیے آتے ہیں کٹ بولتا ہے کہ اچھا تو تم اب مجھے ٹیز کر رہے ہو تمہاری اتنی عمد ہو گئی ہے فائی ویڈیو ریکارڈ کرنے لگتا ہے کٹ اس کے ہاتھ سے موبائل چھننے کی کوشش کرتا ہے کٹ اس سے بولتا ہے کہ فائی رکو چلو فون مجھے دو دو مجھے فون اسی نکچوک کے دوران کٹ کی نظر فائی کے کندے پر بنے داگ پر پڑتی ہے کٹ بولتا ہے کہ یہ تو دھانوں کو بچاتے وقت داگ پڑ گیا تھا نا یہ ایسا کیسے ہو گیا فائی بولتا ہے کہ مجھے در تھا کہ وہاں پر کوئی گہرا داگ پڑ جائے گا تو میں نے ٹیٹو بنوا لیا کٹ بولتا ہے کہ تم نے یہ سیکریٹلی ٹیٹو کب بنوائی فائی گھبرا جاتا ہے کہ اب تو اسے ڈارٹ پڑے گی اسی بات کا فائدہ اٹھا کر کٹ اس کا دھیان بھٹکتے ہی فون اس کے ہاتھوں سے چھین لیتا ہے اب فائی ریکوست کرنے لگتا ہے کٹ پلیز میرا فون واپس کر دیجیے نا کٹ پلیز دے دیجیے نا واپس کر دو نا فون وہاں ہی ادھر ہم مارک کو دیکھتے ہیں جو کہ فائنلی گھر واپس آ گیا تھا اسے کٹ کے بینا گھر سونا سونا لگ رہا تھا وہ جہاں بھی جا رہا تھا بس اسے کٹ کی یاد آ رہی تھی وہ بیک سائیڈ میں رکھ کر بیڈروم میں آتا ہے مارک کو کٹ کے بینا کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا ہے وہ کٹ کو بہت ہی زیادہ میس کر رہا تھا اس کے بعد ہمیں نیکس ڈے کا سین دکھایا جاتا ہے اپنے میسج کیا ہوتا ہے کہ آج ہم لوگ بورڈ گیم شاپ پر چل رہے ہیں میرا کلاس ختم ہو گیا ہے ہم لوگ کب چلیں گے کلی بولتا ہے کہ میرا کلاس پر ختم ہونے والا ہے فری ہوتے ہی میں بتاتا ہوں وہی کلی لکھتا ہے کہ مجھے کوئی بھی ٹائم چلے گا فائنلی نے بتا دیتا ہے کہ میں لائبریری میں ہوں میں یہاں پر سٹڈی کر رہا ہوں جب جانا ہوں تو بتا دینا سیب بولتا ہے کہ اوکے لیکن یہ پوک کہا پر ہے پوک میسج کرتا ہے کہ ساری میں نہیں آ پاؤں گا سیب بولتا ہے کہ کیوں کیا ہو گیا کلی بھی اس سے پوچھتا ہے کہ ہاں پوک کیا ہو گیا تم نے تو ہم سے پرامس کیا تھا نا پھر کلی سیب سے پوچھتا ہے کہ سیب کیا میں سینڈی کو کال کر کے جوائن کرنے کو بول دوں اس سے بل تھوڑا کم ہو جائے گا سیب بولتا ہے کہ ٹھیک ہے بول دو پر میں نہیں جاؤں گا میں اس کے ساتھ involve نہیں ہونا چاہتا کلی بولتا ہے کہ میں بھی اس کے ساتھ involve نہیں ہونا چاہتا میں اسے نہیں بلاؤں گا کلی بولتا ہے کہ ارے یار یہ غلط گروپ میں میسج کر رہے ہو تم لوگ اس میں سینڈی بھی ہے یہ جانتے ہی سب او ایم جی والے ایموجی سینڈ کرنے لگتے ہیں سوائے فائی کے فائی کو سینڈی کے لیے برا لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ سینڈی فائی کا کلوز فرینڈ ہوتا ہے فائی کی نظر سینڈی پر پڑتی ہے کیونکہ سینڈی اس وقت لائبریری میں ہی پڑھ رہا ہوتا ہے سینڈی نے وہ سارے میسج پڑھ لیے تھے وہ فائی کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے سینڈی کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا مانو اسے کسی بات کا افسوس نہیں پھر وہ وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے ایک زن میں ہم دیکھتے ہیں کہ فائی سینڈی کے اپارٹمنٹ کے باہر بیٹھا اس کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے تھوٹی دیر میں سینڈی وہاں پر آ جاتا ہے سینڈی اس سے کہتا ہے تم نے تو مجھ سے سارے رشتے توڑ لیے تھے تو اب کیا تم پھر سے مجھ سے رشتے جوڑنے آیا ہو اس پر فائی اس سے بولتا ہے سینڈی مجھے تمہیں کچھ ضروری بات بتانی ہے اور مجھے یقین ہے کہ اسے جاننے کے بعد تمہارا من ضرور بدل جائے گا سینڈی بولتا ہے تو تم ہار نہیں مانوگے چلو فائی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتا ہے سینڈی اس سے بولتا ہے یہ سن کر فائی کو بہت زیادہ گصہ آتا ہے پر پھر بھی وہ خود کو شاند کرتا ہے دونوں اب روم کے اندر آ چکے تھے سینڈی اس سے پوچھتا ہے کہ بولو تمہیں مجھے کیا بتانا ہے فائی اس سے بولتا ہے میں ایسا کیا کروں کہ تمہارا من بدل جائے سینڈی اس سے بولتا ہے کہ تم اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو پلیز ایسا مت کرو فائی کوئی فائدہ نہیں اس کا فائی کو گصہ آ جاتا ہے وہ بولتا ہے یہ بہت ہوا سینڈی تمہیں پتا بھی ہے کہ تمہاری وجہ سے کتنے لوگ دکھی ہیں سینڈی بولتا ہے یہ سن کر برا لگا فائی میں نے جو کچھ بھی کیا ہے سب تمہاری لیے کیا ہے اگر تم وائیو اور تھانو کو ایک ساتھ کرنے کی سوچ رہے ہو تو تم روتی ہی رہ جاؤ گے فائی بولتا ہے میں بھلا کیوں رونے جاؤں میں تھانو کو ویسے پسند نہیں کرتا جیسے تم سوچ رہے ہو اس پر سینڈی اس سے بولتا ہے اور وہ سب جو تم نے مجھے بتایا تھا وہ کیا تھا اب تم تھانو کے لیے اپنی فیلنگز کو ڈینائی کر رہے ہو فائی بولتا ہے کہ اس وقت میں کنفیوز تھا لیکن اب میں شئر ہوں کہ میں تھانو کو پسند نہیں کرتا اور نہ ہی وہ مجھے میں یہ پرابلم سالف کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میں نہیں چاہتا کہ اب پھر سے کوئی بھی اپسٹ ہو اس پر سینڈی اس سے بولتا ہے کہ بس بھی کرو فائی تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہیں تمہارا حق دلا کر رہوں گا سینڈی اپنی زد پر عڑا تھا تو کیا فائی اس سے سچ میں کنونس کر پائے گا یا پھر یہ کہانی ایسے ہی چلتی رہے گی جاننے کے لیے جڑے رہی ہمارے چینل سے میں ملوں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی ٹھیک کیئر ٹینکس و ورچنگ